مرے پاکستانیوں آج میں ایک آپ کے سامنے یہ ہنگامی جو میڈیا ٹاک کرنے لگا ہوں یہ ایک ایسی خوفناک اور دردناک اور تکلیفتے چیز ہے کہ میں سمجھا یہ انتظار نہیں کر سکتی کل کے لیے میرے ساتھ جاوید علی بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف عثمان ڈار جو ہمارے سیال کورٹ کے پریزیڈنٹ ہے میں حضر آپ آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک پہ میں اپنی قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو کس طرح ایک بنانا رپبلک بنا دیا گیا ہے نہ یہاں کوئی قانون کی فکر ہے طاقتور کو نہ ان کو فکر ہے اپنے آئین کی ہمارا جو آئین ہے اس کا شک آرٹیکل چودہ وہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہر انسان کی عزت کی حفاظت کی جائے گی ہر انسان کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے گا یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے لیکن جو یہ جعوید علی سے ہوا یہ میں میں اس کے موں سے آپ سب کو آپ کو سننا چاہیے کہ اس انسان سے ہوا کیا اور میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا یہ جب ختم کر دیں گے کہ یہ یہ جعوید علی تو ایک آدمی ہے جو سامنے آگیا ہے یہاں اتنے لوگوں کو انہوں نے جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے اس طرح کے بیان دلوانے کی کوشش کی کہ یا ہمارے ایم پیز ایم این ایز جو تکڑے وزیر ہیں ان کے خلاف دو یا ان کے پر ویڈیو فلس بنا دو یا بلیک میل کرنے کے لیے ان کی کوئی آڈیو ٹیپس کر دو یا ان کے پر کوئی کرپشن کے کیسز بنا دو بلیک میل کرنے کے لیے صرف ایک ان کا مقصد ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف اور عمران خان کو کمزور کر کے ان چوروں کو پھر سے الیکشنز جتا دیا جائے اب میں جعوید علی کی انٹرڈکشن کروا دوں ان کو عثمان ڈار نے جو کلاس فور ہوتی ہے جو کلاس چار کی نوکری ہوتی ہے وہ نوکری دلوائی سیالکورٹ میں یہ خود بتائیں گے کہ ان کی نوکری چوکی دار چوکی دار تھے چوکی دار کی نوکری تھی ان کو اٹھایا گیا پولیس نے اٹھایا اور اس کے بعد نامعلوم افراد نے اٹھایا اور اب ان سے پوچھے ان کی زبانی پوچھے کہ ان سے کیا کیا گیا پھر میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس بولو جعوید اسلام علیکم جوید علی ہے میں چوکی دار کی نوکری کرتا ہوں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تو مجھے ادھر بلائے جاتا ہے کال کر کے کہ آپ آئیں ادھر اور آپ سیلری اپلائی کریں اور آپ کو جو نا آپ کی سیلری ملے میں ادھر گیا ہوں اور مجھے ادھر صبح گیارہ بجے سے لے کے تقریباً تین ساڑھے تین بجے تک بٹھایا جاتا ہے آپ بیٹھو کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں تقریباً ادھر چار بجے کے قریب ساتھ آٹھ پلس والے آتے ہیں وہ ادھر سے مجھے پہلے ہاتھ کڑی لگاتے ہیں بعد میں میرے آنکھوں پر اوپر شلٹ بانتے ہیں اور اوپر چولہ ڈال لیتے ہیں کہ جیسے میں کوئی دشتگرد ہوں ٹھیک ہے ادھر سے مجھے پرائیوٹ گاڑی میں اٹھاتے ہیں ادھر جا کے میرے اوپر مارک چڑھا ہوتا ہے آکھیں باندھی ہوتی ہیں تقریباً ساتھ آٹھ بندے ہوتے ہیں وہ جو مجھے جاتے فرش پہ لٹا دیتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے اس مانڈار نے تم سے کتنے پیسے لیئے نوکری دلو آنے کے لیے میں نہیں مانتا میں کہتا نہیں دیئے پھر بھی مجھے دوسری دفعہ کبھی الٹالر کہا دیتے ہیں کہ مانو تم نے اس مانڈار کو پیسے دیئے ہیں کبھی الٹالر کہا دیتے ہیں اور بعد میں جب میرے مثلا کہ کبھی اینڈلے ادھر سے اینڈل اٹھاتے ہیں اسے داگز سے اگر میرے نازک حصوں میں باندھ دیتے ہیں کہ مانو تم کونٹریکٹ پیسے لے کے اس مانڈار کو دیتے ہو کپڑے اتارتے ہیں بعد میں مجھے ننگا کرتے ہیں کپڑے اتارتے ہیں کپڑے اتار کے ادھر فرش پہ بٹھا دیتے ہیں کہ مانو تم نے اس مانڈار کو پیسے دیئے ہیں جب نہیں مانتا تو پھر ادھر سے کہتے ہیں کہ ڈالا بے جو اس کی بیوی کو اٹھاؤ اس کے بچے کو اٹھاؤ اور اس کو لاکر اس کو برہنہ کرو اس کی ویڈیو بناو فیس بک پر ڈالو اور بلیک مل کرو تب ادھر سے جا کے جب میری فیملی آئیتا میں ادھر سے ٹوٹا ان کے آگے رویا کہ اب آپ بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اس نے کہا کہ آپ ایک سو چھوٹ اس کے بیان دی اور یہ کمینٹ میرے کہہ لیں کہ آپ نے یہ پیسے ٹھیک دار اس سے لے کے اسمان دار کو دی یہ بتائیں آپ کے کوئی یہ سب چھپ ہو جاتے تھے جب کوئی آتا تھا ایک آدمی میری تو آنکھیں باندھی ہوتی تھی ٹھیک وہ اس وقت جب کوئی آتا تھا ادھر کوئی افسر آتا تھا یہ کہتے تھے کہ بڑے صاحب آگئے ہیں بڑے صاحب آگئے ہیں اور سب سائلینڈ ہو جاتے تھے جب وہ آتا تھا سب سائلینڈ تھا اب ٹھیک ٹھیک ہے لگے رہو کرتے جاؤ لگے رہو یہ بات میں اب آپ کے سامنے یہ جو جعوید علی نے بات رکھی یہ ہر طرح ہم کنفرم کر سکتے ہیں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے میرے سامنے تیار تھے یہ اسمان ڈار کو پھسانے کے لیے اس کو کرپشن کیسز میں لانے کے لیے یہ ساری چیز یہ جو اس سے ایک سو چونسٹھ کا بیان دلوایا گیا اور پھر بیوی بچوں کو ساتھ والے کمرے میں لا کے ان کو کہا کہ اس کو ننگا کریں گے یہ سیدھی بات بتائے بیوی کو کہا کہ اس کو ننگا کر کے اس کی تصویریں بنائیں گے اور پھر فیس بک پہ جلائیں گے میں آج اپنی بڑے رسپیکٹ سے میں اپنی علیہ سے میں اپنی چیف جسٹس صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں اب سے نہیں جب سے ہماری حکومت گئی ہے میں تب سے کہتا رہا ہوں کہ ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کون کرے گا شباز گل کو اٹھایا اس کو ٹوچر کیا گیا اس کو ننگا کیا گیا اس کو لٹکایا گیا اوپر اس کو مارا گیا اس سے بیان دلوارہ رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹ پڑھ دو جو اس کو کہہ رہے تھے عثمان ڈھار کے خلاف سٹیٹ پڑھ دو اس کو میں تب بھی میں نے صرف ایک میرے مو سے نکل گئی اور اس سے میں نکل گئی کہ ہم جس جج نے ان کو ریمان دلوایا تھا واپس شباز گل کو واپس جیل میں جب وہ ٹوچر ہوا ہوا تھا تو میں نے کہا قانونی کاروائی کریں گے میرے اوپر کنٹیمٹ نوٹس کیا گیا لیکن کوئی کسی نے ایک کسٹوڈیل ٹوچر ساری دنیا کے اندر منع ہے کسٹوڈیل ٹوچر کے اوپر کچھ نہیں ہوا پھر آزم سواتی کو اٹھایا گیا اور ساری قوم کے سامنے جو آزم سواتی نے اپنے زبان سے بتایا کہ اسے کیا کیا گیا ایک ٹویٹ کے اوپر اس کا صرف ایک ٹویٹ کر دی تھی اس نے کہ این آر او ٹو باجوا نے دیا جو سب قوم جانتی ہے اس کے اوپر جو اس سے کیا گیا پھر ویڈیو بھیجی گئی اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کو ایسی چیزیں اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئیں یا میں تو نہیں کبھی سنی تھی ایسی چیزیں شاید دہشتگردوں سے ہوتی ہوں شاید کوئی باہر کے جاسوسوں سے ہوتی ہوں غداروں سے لیکن اپنے شہریوں کو اس طرح کرنا اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا میں نے جب مجھے گولیاں لگی میں نے تب چیف جسٹس کو پہلے مخاطب ہوا میں نے کہا دیکھیں جنہوں نے مجھے یہ قتل کرنے کی کوشش کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے ہوا ہیں اس میں یہ جو ایک آدمی ڈرٹی ہیری جب سے جنرل باجوا لے کے آیا یہاں تب سے یہ تشدد شروع ہوا ہے شباز گل کا آزم سواتی کا مجھے گولیاں لگی یہ جو یہ جو داستان آپ سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے بچوں سے پوچھیں جب سے یہ آدمی آیا ان سے اٹھ کے کیا ہوا ہے ان کو کم بند کمروں میں کپڑے اتارے گئے زلیل کیا گیا ایک ماں باپ نے مجھے کال کی انہوں نے کہا ابھی تک ان کا بیٹا نومل نہیں ہوا اس سے اوپر اتنا تشدد کیا کہ وہ ابھی تک نومل نہیں ہوا اور میں ان کو کہا جس طرح اس کو جاوید کو کہا میں نے سامنے آؤ سب ڈرتے ہیں نامعلوم اور افراد سے سب ڈرتے ہیں اور کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن کسی کو نہیں ہے کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہیں یہ جو مرضی کر لیں کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے کوئی جاوید جیسے انسانوں کو جب یہ کرتے ہیں اس کو پھر دھمکیاں دی گئی کہ تم نے یہ بتانا کسی کو نہیں ہے تو انہیں ہم یہ کر دیں گے ہم تمہیں یہ مروا دیں گے تو یہ اس ملک کی ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے اور مجھے پتا ہے کہ عدلیہ کے پر پورا اٹیک ہے یہ مافیا کا یہ پولٹیشن نہیں ہیں یہ مافیا ہے جو ٹیپیں بناتا ہے ججز کی جو ہر قسم کی بلیک میل کرتا ہے انٹیریر منسٹر ٹیپ چلا رہا ہے کسی کی یہ بالکل غیر قانونی چیز ہے وہ جج کی ٹیپ چلا رہا ہے وہ اس کی مریم وہ ٹیپ چلا رہی ہے کسی ارشد ملک جج کی کبھی ساکب نصار کی ٹیپ چل رہی ہے یہ کسی محذب معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ کنٹرول کے لیے عدلیہ کو کنٹرول کے لیے صرف یہ سارے حربیں استعمال کیا جا رہے ہیں میں آج اس پلیٹ فرم سے اپنے چیف جسٹس اور اپنی ہائر جوڈیشری کو امید تو صرف آپ سے رہ گئی ہے اس وقت جو جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے یہ نامعلوم افراد جو کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اور خاص طور پر جو ڈرٹی ہیری آئے میری ساری انہوں نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری جو ساری جی ای ٹی کی رپورٹ تھی جو انہوں نے فرینزک ایویڈنس جمع کی ہوئی تھی وہ ساری ختم کر دیا ہے ان چار آفیسرز کو پھر اوپر بٹھا دیا ہے جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا تھا کہ انہوں نے میری جی ای ٹی کی ایویڈنس سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی اس نے ٹیرزم کوٹ کو بتایا ہے ان کو واپس لاکہ اوپر بٹھا دیا ہے یعنی اس سے انصاف ملے گا ساری ایویڈنس ختم کر دیا ہے تو ہمیں کدھر جائیں گے ہم میری ریکویسٹ ہے چیف جسد صاحب یہ جاوید علی کی اس کے اوپر سورڈ موٹو ایکشن لیں پتہ چلائیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور اوپر سے اس نے نامعلوم افراد نہیں اس نے سنا کہتے ہوئے کہ پولیس کو پر سارا الزام لگانا پولیس کو پنچنگ بیک بنانا اور کچھ نہ کہنا نہیں تو اب تمہیں یہ کر دیں گے مار دیں گے دیکھیں جی وقت آ گیا ہے میں اپنی جڈشری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ پہ آپ کا سب سے بڑی جڈشری کی سب سے بڑی ذمہ دار ذمہ داری ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا ہے یہاں جس طرح یہ رجیم چینج کے بعد جس طرح بنیادی حقوق ختم کیے گئے ہیں لوگوں کو لا وارث چھوڑ دیا ہے سمجھ لیا لوگ جائیں کدھر انصاف کے لیے ہم نے پورا منتجاج ایک پورا منتجاج جیل بھرو تحریک شروع کی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ان کو ان کو کپڑے نہیں دے رہے ہیں ان کو دور دور لے گئے ہیں کسی کو ایک طرف ایک پورا منتجاج تاکہ ملک میں نقصان نہ پہنچے اب ہاری قوم آگئی مشکل میں ہے مہنگائی میں ڈوب گئی کبھی پاکستان کی تاریخ میں اکتالیس فیصد مہنگائی انفلیشن نہیں ہوئی چھوڑ کے گئے تھے بارہ فیصد تھی آج اکتالیس فیصد ہے ہم اس کے اتجاج کریں کہ چورو پر بٹھا دیئے این آروں مل گیا ہے پکڑ کے یہ حالات ہوتا ہے سب کو درانا دھمکانا جنلسٹ کو صحافیوں کو ٹی وی چینلز کو تو میرے میں صرف چیف جسٹر صاحب اور آپ اپنے سپریم کورٹ سے اجخاص درخواست کرتا ہوں کہ یہ جعوید علی کی کہانی سنیں پوچھیں کون ذمہ دار ہے کہیں تو لائن ڈراؤ کریں کہ اب ان کو خوف تو ہو کہ کوئی کھڑا ہے ان کے لیے عوام کے لیے عوام کے ساتھ کھڑا ہے کوئی تو ایکشن نہیں ہے تاکہ عوام کو کوئی حوصلہ ہو کہ ہماری عدلیہ ہمیں بچائے گی کون بچائے گا جعوید سوچیں کہ بیوی بچوں کو ساتھ والے کمرے میں چاہ کے کہتے ہیں اس کو ننگا کر کے اس کو ہم تو اس کی تصویریں بنائیں گے یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے یہ کون یہ کوئی غدار ہے کوئی ایک چوکی دار کی کلاس فور کی نوکری کر رہا ہے اس سے اٹھا کے یہ کیا ہے کہ جی اس کے خلاف ایویڈنس دے کہ وہ دے گی جی کتنا آپ نے اس کے لیے کتنی پتہ نہیں کدھر سے اس نے کلاس فور کے چوکی دار نے پتہ نہیں کیسے پیسے بنا کے دینے تھے اس کو لیکن کوئی ایویڈنس مل جائے تاکہ کسی طرح تحریک انصاف کا جو سیال کورٹ کا ہمارا ڈسٹرکٹ ہے ڈسٹرکٹ کا پریزنٹ ہے اس کو کسی طرح گندہ کیا جائے اور اس کو کسی طرح ناہل کیا جائے کسی طرح انٹی کرپشن میں آ جائے اور یہ ہے پنجاب بددیانت دار ایک ایک میں اس کا نام مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا گھٹیا چیف الیکشن کمیشن اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا کہ شرم نہیں آئے کہ نیوٹرل کیر ٹیکر یہ ارکتہ کرتا ہے یہ نیوٹرل کیر ٹیکر کے نیچے ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ